مستوں کی عوام میں ان کے شکریہ ادا کروں گا کافی کافریٹیو ہے مہارسات اسپیشلی جتنے بھی اسٹیکولڈرز اسپیشلی نواب صاحب ان کے فیملی کیونکہ میں اپنے مرضی سے جو ہم لوگ کام کر رہے کوئی اس طرح کیون نہیں ہے سارے یہاں کے لوگ جتنے بھی میں نے ارخی ہے کہ اسٹیکولڈرز ہے نواب صاحب جو اسپیشلی اس اسپیٹل پہ کافی جو ہے سیرے سے کانشیہ سے جو مختلف جب بھی جائے تو پہلا کوئیسن یہی ہوتا ہے کہ اسپیٹل کے بارے میں بتائے کیسے اسپیٹل تو اٹمینز کچھ لوگ ہے جو اس کو اس اسپیٹل کو دیکھ رہے ہیں مختلف انگل سے جو ہے میڈیسن کے حوالے سے پلیس کیا ہوا ہے وہ اس میں پیپ لین میں کچھ تو ہمیں آہ ڈیلیور ہو گیا لیکن کچھ ابھی تک اس میں ہے تو ہوپولی انشاءاللہ وہ بھی انقریب ہمارے اسپیٹل کو جو ہے پروائیڈ کر لیں اور ابھی جو ہیلتھ کارٹ کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ انڈریٹ پرسنٹ جو ہے ان کو جو ہے اولیلٹی جو ہے آپ کی میڈیسن وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ انشور کروا دیں گے منسٹر صاحب اور اسپیشلی سیکٹری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے اسپیٹل کو ٹیچنگ اسپیٹل ڈیکلئر کر دیا ہے اسلام علیکم میں جمیلہ موجود ہوں بی این سی نیوز ٹیم کے ساتھ بلوچستان کے علاقے مستوں کے ایک ہسپتال میں جس کا نام شہید نواب غوث بخش ریسانی میموریل اینڈ ٹیچنگ اسپتال پر مختلف علاقوں سے مریض آتے ہیں سابق وزیرعالہ نواب اسلم ریسانی نے اپنے علاقے مستوں میں بہت ہی آلہ قسم کا ہسپتال بنایا لوگوں کو سہولیات دینے کے لئے بہت ہی کم سیاستدان جو ہے اپنے علاقے کے لئے ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ لوگوں کو ہر قسم کی سہولیات دی جائیں پر ہم بات کریں گے یہاں کے موجودہ سی ای او کے ساتھ اور بات کریں گے یہاں پر ملنے والے مریضوں کو اقدامات اور سہولیات کے بارے میں اور بات کریں گے ہم صحت کاٹ کے حوالے سے اسلام علیکم جی سر آپ بتائیں یہاں پر مریضوں کو کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا نہیں نہیں الحمدللہ میں دارس سعید میروانی چیپ ایگزیکٹیو آفیسر کے ایسیت سے یہاں میں کام کر رہا ہوں ناوہ بغیس بچ میں مریال ہسپیٹل مستوں میں تو یہ واحد ہسپیٹل ہے جو بلوستام میں اگر اور حال دیکھا جائے جو پراپر اپنی سرویسز دے رہے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ مختلف جو اپریشن ہو رہے ہیں اس ہسپیٹل میں اور سارے میڈیسنز ان کو جو ایولیبل ہے اور یہاں صرف مستوں کے لوگ نہیں ہیں یہاں جتنے بھی قریبی ڈسٹرک ہے ایون کوئٹے سے بھی بہت سارے پیشنٹز ہمارے پاس آتے ہیں اپنے سرجری کے حوالے سے تو اس وقت میں یہ کہوں گا کہ یہ واحد ہسپیٹل ہے جو پراپر لوگوں کو ایک ہیلتھ ڈیلیوری جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے یہی کوشش مزید ہوگے کہ اس کو مزید ہم لوگ بہتر سے بہتر بنا لیں اور اس سلسلے میں ہم لوگ ٹراما سینٹر کے حوالے سے یا جو ہمارے مسنگ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کے حوالے سے ہم لوگوں نے کافی اس پہ کام کیا ہے تو انشاءاللہ ان فیوچر وہ بھی ہمارے ہسپیٹل کا ایسا بنیں گے اور اور جتنے بھی جو مزید فیسلٹیز ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ بھی یہاں کے لوگوں کو ہم لوگ انشاءاللہ پروائیڈ کریں گے سر صحت کا کی حوالے سے صحت کا کی حوالے سے جو اسپیشلی ہمارے ہسپیٹل ہے یہاں کے لوگ لکھی ہے جو موجود اس میں پینل میں شامل کیا گیا ان کو جو اوراں پاکستان میں بارہ سو کے قریب جو ہے گورنمنٹ سیکٹر یا پراویٹ سیکٹر سے ہسپیٹل ان کے پینل پہ ہے تو ان میں سے نوہ پونس باش میموری الہسپیٹل بھی ہیں تو انشاءاللہ کل چیف منسٹر صاحب اور منسٹر صاحب نے ان کی باقاعدہ ایناغوریشن کیا ہے بلوستان میں تو انشاءاللہ منڈے سے ہمارے یہی کوشش ہوگی کہ یہاں سے بھی ہم لوگ پراپر اپنے جو ہے پیشنٹس کو جو ہے سیہت ہیلکارٹ کے حوالے سے جو ہے فیسلٹیٹ کریں گے انشاءاللہ اور سر گرین لیبلنگ کے حوالے سے جو دوائیوں کے لیے لیکن ابھی چونکہ ایل ڈپارٹمنٹ کے اس میں ہمارے اسپیٹل کو بھی شامل کیا گیا ہے ویسے ہم اپنے آرڈرز جو ہے میڈیسن کے حوالے سے پلیس کیا ہوا ہے وہ اس میں پیپ لین میں کچھ تو ہمیں ڈلیور ہو گیا لیکن کچھ ابھی تک اس میں ہے تو ہوپلی انشاءاللہ وہ بھی انقریب ہمارے اسپیٹل کو جو ہے پروائیڈ کر لیں میں این اسٹور ہے وہاں بھی آپ جا کے ویزٹ کر لیں اور ہماری میڈیسن دیکھ لیں کچھ ایسے میڈیسن اگر میں کہوں کہ انڈریٹ پرسنٹ میڈیسن جو مل رہے میرا خیال پر غلط بیانی ہوگی شاید ایک میڈیسن ایسا ہو جو ہمارے اسپیٹل میں موجود یا اولیبل نہیں وہ باہر سے لیکن موسیلی ہمارے اسپیٹل میں ان کو سارے میڈیسن مل جاتے ہیں اب لوگ انہیں دیکھا ہوگا جو اتنا بڑا سانیہ مستوگ میں جو ہے ٹوئنٹی نائند کو وہاں تو اس میں میرا خیال کسی نے نہیں کہا کہ باہر سے ایک کیون جو ہے میڈیسن یا کوئی امرجنسی کے ایک چیز بھی کسی کو باہر سے لانا پڑا اٹمینس کے ہمارے اسپیٹل میں جتنے بھی جو ہے امرجنسی ہے یا انڈور پیشنٹ سے ان کو انڈریٹ پرسنٹ ہم لوگ پروائیٹ کر لیتے جو آؤٹڈور پیشنٹ سے ان میں سے شاید ایک دو جو ہے پراڈیٹس ہے ایٹمز ہے اگر کسی پیشنٹ کو نہیں ملے لیکن موسیلی ہمارے اسپیٹل سے ان کو اولیبل ہے اور ابھی جو ہیلتھ کارٹ کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ انڈریٹ پرسنٹ جو ہے ان کو جو ہے اولیلٹی جو ہے آپ کی میڈیسن وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ انشور کروا دیں گے تو یہاں باہر سے کسی کو کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گا انشاءاللہ اس وقت میں اگر اسٹاف کے بارے میں بات کروں تو ماشاءاللہ سارے ہمارے جو ہے کنسرلینٹ سے لے کر ایون جو ہمارے سوی پر سارے جو ہے اپنے کام ایمانداری سے کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پر بیوٹی میں بھی آپ لوگوں کو میں نے وزٹ کروا ہے وہاں سرجریز ہو رہے تھے آئی ہے جنرل سرجری ہے باقی آرٹوپیڈک ہمارے سرجن وہ کافی مطبع ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں سارے جتنے بھی ہیں جنرل سرجن سے جو ہی ون ڈاکٹر مریم ڈاکٹر رزاکر جو ہے ہمارے جنرل سرجن ہے اور ساتھ ساتھ جو ہم نے ڈاکٹر صاحبے سے ہم نے بات کیا وہ بریسٹ سرجن بھی ہے تو کوئٹے سے بھی ان کے بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں یون کل ایک ہی دن میں ہمارے ایک ہی جو جنرل سرجن ہے کبھی بارہ کیسس کر لیتے ہیں کبھی نائن کیوں کہ ٹوئنٹ فور آورز ہم نے سٹارٹ کی ہے اس سے پہلے یہ نہیں تھا اس سے وہی مارننگ پہ کوئی سرجری ہوتے ٹھیک ہے لیکن الحمدللہ بھی ٹوئنٹی فور سیون ہم لوگ انہیں سٹارٹ کر لیے سارے امرجنسی جو کبھی رات کے تیم بجے بھی کوئی امرجنسی میں ہوئے ہمارے سرجن اولیبل ہوتا ہے یا وہ اسی ٹیم مطبع امرجنسی میں بھی آپریٹ ہو سکتی ہے ہمارے ابھی ہم لوگ انہیں وزٹ بھی کروائے ماشاءاللہ ایک بہترین ہمارے یونٹ ہیں لیکن یہاں جو سب سے بڑا ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ جگہ کی ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کچھ ہمارے ایسے کنسلٹنٹ ہیں ہم چھوٹے سے اس میں ہم کو بٹائے بیسے گورنمنٹ آبالوستان کا شکریہ جو اس وقت پی ایس ڈی پی میں کچھ ایس کی مات ہے جو ہے ٹراما سینٹر کے حوالے سے ہے جو ہمیں سنگل فیسلٹیز ہیں اوپر آسس میں ان قریب انشاءاللہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا تو ہمارا یہ بھی ایک چوٹا سا ہوئے پرابلم ہے وہ بھی سال ہو جائے گا کیونکہ آپ کا جو ہمارا ہسپیٹل ہے وہ ففٹی بیڈیڈ ہسپیٹل ہیں لیکن ہم سرویسز اس سے کہیں گونا زیادہ دے رہے ہر لیڈی ہم لوگوں نے سیکرٹی صاحب گورنمنٹ آبالوستان کو ہم لوگوں نے افیشلی لیٹر بھی ہم لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کو جو ہے کم از کم ٹو انڈرڈ بیڈیڈ ہسپیٹل دیکلیر کیا جائے تاکہ جتنے بھی اور مزید جو ہے مسنگ جو ہے ہیلت فیسلٹیز ہیں ان کے بھی ہم لوگ کام سٹارٹ کر لے اور یہاں جتنے مستنگ اور ان کے ساتھ جو نیارس جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں ان کو بھی ہم سارے سہولت اسی ہسپیٹل میں معایہ کر لے اور انشاءاللہ ان فیوچر رہے ہو جائے گا اللہ پاک حکم سے اور ابھی ریسنٹلی ہم گورنمنٹ آبالوستان منسٹر صاحب اور سپیشلی سیکٹری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے اسپیٹل کو ٹیچنگ اسپیٹل ڈیکلیر کر دیا ہے تو اس سے بھی ہمیں کافی انشاءاللہ سپورٹ ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کوئی بھی اسپیٹل ایسے ٹیچنگ اسپیٹل ڈیکلیر نہیں کرتے ہیں جب تک اس میں سارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سے پراپرا فنکشنل نہیں ہو جائے تو ان لوگوں نے سارے ہمارے سرویسز دے کے گورنمنٹ آبالوستان ہمارے اسپیٹل کو ایسے ٹیچنگ اسپیٹل ڈیکلیر کر دیا ہے ایمار آئی اور سیٹسکین ابھی تک نہیں چونکہ ہمارے پاس نیرو ڈپارٹمنٹ ابھی تک نہیں ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک تو فیفٹی بیڈیڈ اسپیٹل ہے پھر اتنا اسپیس نہیں ہے کہ ہم سارے ڈپارٹمنٹ فنکشنل کر لیں ابھی بھی جو مین ڈپارٹمنٹ سے باقی جس طرح جنرل سرجریب کے بات کر لیں جو ہمارے ہیں جنرل فیزیشنز ہے وہ سارے ہیں پیڈی اٹریشن ہے اور نیفرولوجسٹ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ڈرماتالوجسٹ ہے جو ایک فیمیل ہے اس وقت کوئی ٹیمیں شاید چندی اس طرح ہے کہ جو فیمیل ڈاکٹرز ہے جو ایسے ڈرما میں جو سرویس اپنی دے رہے ہیں باقی آئی کا بھی آپ لوگوں نہیں دیکھا آپ سرجری کر رہے تھے وہ بھی ہمارے ما شاہ اللہ فنکشنل ہے صرف نیرو نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں جب تک کہ کام شروع ہو جائے ہم لوگ کا وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ فیلال ایمارائی یا سیٹسکین ہمارے پاس اولیبل نہیں ہیں ویسے اس دفعہ اس میں آئے تھے لیکن اس کے تھوڑا جو ہے بجٹ کم تھے پھر دوبارہ ان لوگوں نے میرا خیادہ ہلڈپارٹمنٹ نے اس کے جو ہے بجٹنگ ورگ ریوائز کیا ہوا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ان فیوچر وہ بھی ہم لوگ انشاءالل کروا دیں گے لوگوں کے لیے کیا بھی ہم لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ایک تو سب سے پہلے میں یہاں کے جو مستنگ کی عوام ان کے شکریہ ادا کروں گا کافی کاؤپریٹیو ہے ہمارے ساتھ اسپیشلی جتنے بھی اسٹیکولڈرز ہیں وہ بھی مطلب کافی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اسپیشلی نواب صاحب ان کے فیملی کیونکہ ہمیں اپنے مرضی سے جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں کوئی حصہ رہے ہیں کہ وہ نہیں اور سارے یہاں کے لوگ جتنے بھی میں نے ارکی ہے کہ اسٹیکولڈرز ہے سارے اس اسپیٹل کو آہ کے لیے مطلب جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ اپنے لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں نواب صاحب جو اسپیشلی اس اسپیٹل پہ کافی جو ہے سیرے سے کانشیہ سے جو مختلف جب بھی جائے تو پہلا کوئسن یہی ہوتا ہے کہ اسپیٹل کے بارے میں بتایا کیسے اسپیٹل تو اٹمیز کچھ لوگ ہے جو اس کو اس اسپیٹل کو دیکھ رہے ہیں مختلف انگل سے تو ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ ملانگی ریپورٹنگ بھی ہو رہے ہیں اور جس طرح کہ جو اگر ہم کسی بڑے اسپیٹل کے ساتھ اس کو کمپیر کر لیں جتنے سجری ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ اس ففٹی بیڈیڈ اسپیٹل میں کر رہے ہیں اور اس سے بڑے اسپیٹل کے ساتھ اگر جا کے دیکھ لیں انشاءاللہ واضح فرق مل جائے گا ہمارے اسپیٹل اور باقی اسپیٹل ہوں گے ہیں یقیناً گورمنٹ اس اسپیٹل میں ابھی بھی سب سے زیادہ جو ہے سیرے سے اس اسپیٹل کو مزید جب بھی ہم نے کبھی کوئی ڈیمانڈ کیا ہے تو گورمنٹ ہمارے جو اس اسپیٹل کے حوالے سے کافی سیرے سے انہیں ہمیں فنڈنگ بھی ہے جو ابھی جو پیکج ہمیں مل رہے ہیں یا گرانٹ مل رہے ہیں وہ گورمنٹ آبالوستان کے طروح میں مل رہے ہیں ہم اسپیشلی گورمنٹ آبالوستان کے شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس طرح کے اسپیٹل اور یہی ہمارے خواہش بھی ہے ریکویسٹ بھی ہے کہ اس طرح کے اسپیٹل اوورار پورے بلوستان میں مختلف اگر ڈسٹک لیول پہ نہیں ہے تو کم از کم ڈیویجنل ایڈ کوارٹرز پہ بنا لے تاکہ لوگوں کو زیادہ زیادہ سہولت ملے جو کوئٹے کی طرف اتنا ایک رش بنا ہوا ہے وہ اس میں کسی حد تک جو ہے کمی آ جائے تو ہم گورمنٹ آبالوستان کے سپیشلی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ سپورٹ کی ہے اور یہی امید بھی ہے کہ کرتے رہیں گے